بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کک وی شیف ہما شیروانی آج جو میں آپ کو رسپی بتا رہی ہوں وہ ہے نہاری کی اور میں نہاری بیف میں بنا رہی ہوں آپ اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں جو انگریڈینٹ جائیں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ بیف لیا ہے جو کہ یہ بانگ کا گوشت ہے اور ساتھ میں اس کے ہڈی تو تقریباً یہ میں نے ڈیڑھ کلو لیا ہے ہڈی تقریباً آدھا کلو کی ہے اور جو اس کی بوٹی ہے بیف کی وہ ایک کلو کی ہے اور اس میں جو جو مسالے جائیں گے اس میں سب سے پہلے میں نے سالٹ یعنی نمک لیا ہے یہ ڈیڑٹی سپون لیا ہے آپ اسے اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ریڈ چیلی پاوڈر جو ہے کشمیری لال میٹس جو ہے وہ میں نے ونٹی سپون لیول کر کے لیا ہے اور ریڈ چیلی پاوڈر جو نورمل ہمارے گھروں میں مرچیں استعمال ہوتی ہیں لال میٹس کا پاوڈر وہ تقریباً میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے اسی طرح جنجر پاوڈر یعنی ڈرائے ادھرک کا پاوڈر جسے سونٹ بھی بولتے ہیں وہ ایک ٹی سپون لیا ہے اور اسی طرح سوف کا پاوڈر لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون بھر کے اور اس میں یہ دو پیازے جو رکھی ہیں وہ میں نے بھگار کے ٹائم استعمال کرنی ہے میں نے ایک ٹی سپون بھر کے لیا ہے اور باقی میں اس کا بھگار میں لگاؤں گی کچھ ہڈیوں میں سے نکلے گا اور ویسے اس میں نہاری میں آپ کو پتا ہے گھیز زیادہ ہی ہوتا ہے اور گارلک یعنی لسن جو ہے وہ میں نے دو ٹیبل سپون چاپ لسن لیا ہے اور یہ آٹا جو ہے میں نے آٹھ رائس سپون بھر کے لیے ہیں اور یہ ہول ویٹ فلار ہے اور جو اس میں سپیشل مسالہ جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی پیس کے رکھا ہوا ہے یہ ہمارا گریوی میں دو ٹیبل سپون جائیں گے اور ایک ٹی سپون سے ڈیر ٹی سپون ہمارا بھگار لگاتے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں ڈالوں اور جو یہ مسالہ ہے میں گھر کے مسالے کی نہاری بنا رہی ہوں پیکٹ کا کوئی مسالہ یوز نہیں کری تو اس میں مسالے یہ میں نے استعمال کیے ہیں جو کہ اس میں آپ دیکھیں یہ کیومن یعنی زیرا جو ہے وہ ایک ٹی سپون لیا ہے بھر کے ہاف ٹی سپون آدھا ٹی سپون میں نے بلیک پیپر یعنی کالی مرچوں کا لیا ہے براؤن کارڈیموم یعنی بڑی الائچی میں نے دو عدد لیا ہے گرین کارڈیموم چھوٹی الائچی میں نے پانچ عدد لیا ہے اور دارچینی کے ٹکڑے یہ میں نے تقریباً سات سے آٹھ عدد لیا ہے ہاف ہاف انچ کے ٹکڑے ہیں اور ریٹ چلی پاورڈر کشمیری لال مرچ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے یہ پیپلی بھی آپ نے ایک عدد لینی ہے یہ تقریباً ڈیرڈ انچ کا ایک ٹکڑا ہے اسی طرح کلوز یعنی جو لاؤنگے ہیں وہ تقریباً میں نے سات عدد لی ہیں اور ڈرائے کورینڈر یعنی سابود دھنیا جو ہے وہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور اس میں میز یعنی جاویتری یہ میں نے ایک ٹکڑا پورا لیا ہے تقریباً یہ بھی ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا ہے اس طرح جو فلار پورا ہوتا ہے اور نگبٹ یہ جو جائفل ہے وہ میں نے آدھا جائفل لیا ہے اس میں اور سٹائر نیز یہ ہے خطائی بادیان کہ پھول ہوتے ہیں یہ میں نے دو عدد پھول لیا ہے اس تمام مسالے کو ہم نے اچھا سا گرائنڈ کرنا ہے اور گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں سے دو ٹیبل سپون ہم نے اس کے گریوی میں ڈالیں گے اور ایک سے ڈیر ٹی سپون ہم اس میں بھگاڑ لگاتے ہوئے استعمال کریں گے مسالے میں پیس چکی ہوں پہلے سے آپ کو صرف دکھائیں ہیں تاکہ آپ بھی سی طرح اتنی کوانٹیٹی میں مسالے لے کر ان کو گرائنڈ کریں پیورز یہ دیکھیں ہیں ہمارا جو ہے آئل وہ گرم ہو گیا ہے اور ہم اس میں گارلک ڈال دیا ہے لسن ڈال دیا ہے جیسے ہی لسن سوٹے ہوتا ہے ہم اس میں گولڈ ڈالیں یہ ہم نے بس ذرا سا اس کو سوٹے کرنا ہے اس کو کلر نہیں دینا کشنی کرنا اور ہم اس میں گولڈ ڈال دیا ہے اور اس کی بھونائی کو ہم نے نمک ملچ اور چھوٹ کا پاودر لال موس کے سکو دال دیا ہے اور ہم اس کی تھوڑی سوڑی 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 ہم نے بھونائی ہو چکی اور ہم نے یہ جو مسالہ پیسا تھا اور ہم نے اس کی بھونائی کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے اس کو گولانی کے لیے چھوڑ گے تو بھی بھر سے دیکھیں کتنے اچھی بھونائی ہوگی ہے ابھی تک اس کا کلر بھی اچھا آرہا ہے لیکن اب اس کو گوش کو گلانا ہے اور گلانے میں ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ بعد میں بھی ہم اس کی گریوی میں مزید پانی نہیں شامل کریں گے اسی میں ہم آٹر ڈال کے اس کی بھونائی کریں گے اور اس کو پکائیں گے تو یہ تقریباً ڈیلڈ لٹر پانی ہے جو میں نے ڈالا ہے اور اس ڈیلڈ لٹر پانی کے علاوہ آدھا لٹر پانی اس میں اور ڈالیں گے اور پھر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے گوش کو گلانے کے لیے چھوڑ دیں گے ویورز یہ دیکھیں اب پانی کو عبالا آ گیا ہے اور یہ اب ہم پریش لگانے لگا دیں گے اس کو اور میں نے تقریباً دو لٹر پانی ڈالا ہے آپ یہ گھر کے جو گلاس ہوتے ہیں آپ پانی والے تقریباً بارہ سے میں نے تیرہ گلاس ڈالیں گے اور اب اس کو پریشن لگا دیں گے تقریباً تیرہ سے چودہ منٹ کے لیے ویورز یہ میں نے پندرہ منٹ کا ککڑ لگایا تھا تو اس میں ہمارے گوشت جو تھا وہ گلہ نہیں تھا میں نے دس منٹ کا مزید ککڑ لگایا گوشت گل گیا بوٹیاں میں نے الہیدہ سے باول میں رکھ لی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھنی سے آٹہ اس ترہ ڈالیں چھنی سے آپ نے چمچہ کلانگرہ Cop نےحسین نہیں چھنی چھنی چل看看 چھنین چھن ا Eisیinsky ڈالیکس ح direction شراء میں اٹھا ایسا ہے کہ وہ نکل جائے ہم نے آٹا ڈال دیا اور اب ہم نے اس کو مسلسل چمچہ چلانا ہے پہلے تھوڑی تیز فلیم ہوگی پھر آپ نے اس کو سلو فلیم پر پکانا ہے تقریباً یہ تیس سے پیتیس منٹ پکے گی سلو فلیم پر اور پھر ابھی یہ دیکھیں گھی بلکل اوڑ گیا ایسا لگ رہا ہے گھی نہیں ہے لیکن یہ جیسے ہی آٹا پک جائے گا گھی دوبارہ سے اس میں آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں بھگاڑ لگائیں گے اور ہماری نہاری ریڈی ہو جائے گی ایسا یہ دیکھیں پیاز ہم نے براؤن کرنے کے لیے رکھ دی ہے اور یہ میریم فلیم پہ بہت اچھی گولڈن براؤن کرنی ہے تاکہ آبی بھگاڑ میں ڈالیں اور آبی ہم گارنش کو ساہدین میں دیں گے وہ نہاری پیتیس سے چالیس منٹ تک سلو فلیم پر پکایی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ نہاری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ اب ہم نے پیاس کو براؤن کیا اور اب ہم نے بھگاڑ لگا دیا اس پر اور نہاری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھنے میں جتنی کلر فول لگ رہی ہے کھانے میں اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹی ہے آپ اسے ضرور بنائی گا اور اسے میں نے ہرے مسالے کے ساتھ اس کی سرونگ دی ہے اور روہنی نال اور خمیری روٹی کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز سے آگا کریں اوکے اللہ حافظ